مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ تین محرم 1445 عجری ومطابق 21 جولائی 2023 وعنوان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ایک عظیم نعمت خطیب فضیلت الشیخ ڈاپٹر خالد المہنہ حفظ اللہ ترجمہ بآوات عطاء اللہ بن عبد المجید تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقینا بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا حمد و صلات کے بعد بے شک سب سے سچا قلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے مسلمانوں جس بندے کا دل اپنے پروردگار کی محبت اس کی تعظیم اور اس کی نعمتوں کے حصول سے لبریز ہوتا ہے تو نتیجتاً اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یہ ایسا بڑا فضل ہے جو چہرہ الہی کی زیارت کے علاوہ ہر اس نعمت سے بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اپنے بندوں کو عطا کرے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم خوش ہو وہ کہیں گے بھلا ہم راضی کیوں نہ ہوں جبکہ تُو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی آدمی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لئے اپنی رضا مندی کو دائمی کر دوں گا اس کے بعد کبھی تم پر نراز نہیں ہوں گا اسے امام ابو عبداللہ بخاری نے جلیل قدر صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اپنی صحیح کتاب میں نقل کیا ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے سن لیجئے یہ کیسا عظیم اور جزیل تحفہ الہیہ ہے کہ مخلوق میں سے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل بھی جس کے حصول کیلئے کوشاں رہے اس کے بندوں میں سے اس کے سب سے بہترین دوست اس کے حصول کی تگو دو کرتے رہے کیونکہ کسی سردار کا اپنے ماتحت لوگوں کو انعامات سے نوازنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ انہیں عزت و اکرام بھی دے رہا ہے اور ان سے راضی بھی ہے کیونکہ مالک و آقا کبھی اپنے ماتحت گلام کو معاف تو کر دیتا ہے جبکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت جب بندوں کو انعاموں کے اکرام دینے کے بعد انہیں اپنی ایسی رضا مندی اور خوشنودی کے خوشخبری سنائے گا کہ جس کے بعد وہ کبھی نراز نہیں ہوگا تو یہ سب سے بڑی کامل ترین پر لطف اور خوشکن نعمت ہوگی اللہ کے بندوں اللہ کریم سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رضا مندی کے حصول کے راستے آسان کر دیئے ہیں جن کا تعارف وحی الہی کے دلائل کے ذریعے کرایا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا کہ چلتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں اور پاکیزہ مکانوں کا ہمیشگی کے باغات میں اور خوشنودی اللہ کی طرف سے ہے سب سے بڑھ کر ہوگی یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہر جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نیز صدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی یہی بہت بڑی کامیابی ہے مسلمانوں اپنے رب کی رضا تلاش کرنے والے مسلمان کے لیے دین کے احکام و زوابط کتنے ہی زیادہ ہو جائیں ان کے کچھ ایسے اسباب ہیں جن پر ان کی بنیاد ہے اور ان کا ایسا مرچے ہے جس کی طرف وہ لوٹتے ہیں جب بندہ اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو ہر ایسی عبادت اطاع تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو اسے اپنے مالک و مولا کی رضا مندی تک اہنچا دیتی ہے اللہ کے بندوں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و سچائی ہی اصل چیز ہے جو دنیا و آخرت میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے نزول کا موجب بنتی ہے جیسا کہ صادق و مسدوق نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تم سچ بولنے کو لازم پکڑو بلا شبہ سچ نیک و کاری کا راستہ بتلاتا ہے اور نیک و کاری یقینا جنت میں پہنچا دیتی ہے انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں بھی وہ صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے اسے امام بخاری و مسلم نے جلیل القدر صحابی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے یہ حدیث اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار کے ساتھ صدق و سچائی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا مندی کے اسباب کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا اور اسے توفیق سے نوازے گا اسے ان کے حصول کے راستوں پر چلا دے گا اور جو اپنے رب کے ساتھ صدق و سچائی کا معاملہ اختیار نہیں کرے گا تو وہ اسے رسوا کر دے گا اور ان اسباب سے اسے بہکا دے گا سنو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق و سچائی کے کچھ لوازمات ہیں جو صدق و سچائی سے ہی صادر ہوتے ہیں کچھ دلائل و براہین ہیں جو صدق و سچائی پر وردگار کا تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تاکہ وہ مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے جن کے ساتھ وافر عجر و ثواب اور اچھے ٹھکانے اور غلبے والے عطا کرنے والے اللہ کی رضا مندی کا وعدہ کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے وہی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ہمیشہ کے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہرے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے یہ اس کے لیے ہے جو ڈرگیا اپنے رب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والے اس سچائی کی برقات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا نفع ان اشیاء سے زیادہ ضروری ہے جن میں وہ مشغور رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہرے بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ ان سچے لوگوں سے راضی ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس چیز کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اس کی اطاعت والے انجام دینے اور اس کی معاصیت سے بچنے کے متعلق وعدہ کر رکھا تھا اور وَرَضُوا عَنْهُ یعنی وہ اس سے راضی ہیں کیا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس وافر عجر و سواب پر راضی ہو گئے جو اس نے بندوں کے ان آمال پر کر رکھا ہے جن کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے عوامر و نواہی کی پابندی کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے راضی ہو کر انہیں عطا کی ہیں اور وہ بھی اطاعت الہیہ کے ساتھ اور ان نعمتوں کے حصول کے ساتھ اپنے رب سے راضی ہیں جنہیں وہ دنیا میں طلب کرتے تھے اور جن کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے تو انہوں نے اپنی اسی چیز کو پا لیا جس کے وہ طلبگار تھے اور اس چیز کو حاصل کر لیا جس کے وہ متمنی تھے تو یہی بڑی کامیابی ہے اور جب بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہو جائیں اور اس سے محبت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے دنیا میں اس سے رضا مندی کی بشارت کا اظہار یوں کر دیتا ہے کہ اس کے لیے نیکی کے مواقع فراہم کر دیتا ہے اور معاصیت و گناہ اور برائی سے اسے دور کر دیتا ہے اور بدلہ عمل کی جنت سے ہوتا ہے جیسا کرو گے بندے کی اپنے پروردگار سے رضا مندی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کی شریعت کا متی اور فرما بردار بن جائے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اپنے متعلق اپنے پروردگار کی تقدیر پر راضی ہو جائے اگرچہ اس سے اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہو جو شخص اس عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کے عالی درجات تک پہنچا دے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مختلف درجات ہیں جن کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح نعمتوں والی جنت میں ان کے مختلف درجات ہوں گے مسلمانوں اپنے پروردگار کی رضا مندی کا متلاشی باہمت عظم و استقلال میں سنجیدہ اپنے مالک و مولا کے حکموں کی تعمیل کرنے والا اور نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والا ہوتا ہے ان چیزوں میں اس کا آئیڈیل مخلوق میں سے سب سے برگزیدہ اور کائنات کی سرداری کرنے والی نبی ہوتے ہیں جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا اشادہ والی تعالی ہے اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور جیسا کہ متقیلوں کے امام اور رسولوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے اعلیہ کلیمت اللہ والی ہر جگہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخر میں سورج کو گرہن لگا تو آپ گھبرا کر جلدی سے نماز کی طرف نکلے اللہ تعالی کی نراضی سے پناہ مانگنے لگے جلدی کی ویرہ سے اپنی بیویوں میں سے کسی کی چادر کو کھینچتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ آپ کو کسی نے متنبع کرتے ہوئے آپ کی پاکیزہ چادر آپ کو تھما دی اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام بھی عوامر و نواہی کی تعمیل کی طرف اور ہر نیکی و اطاعت کے کام انجام دینے میں جلدی کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پروردگار نے انہیں رضا مندی کے سرٹیفکیٹ سے صرف راز کر دیا اور ان کے ذریعے ان کی زندگیوں میں ان کی روحوں کو خوشحالی بخشی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وحی الہی کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارشاد بالی تعالی ہے وہ مہاجر اور انسار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو روشن کتاب کے ذریعے نفع پہنچائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق ادا فرمائے یہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے جنہوں اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کی رضایہ اور اس کی رضوان کی طرف دعوت دیتے رہے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بندوں ہمارا پروردگار قدردان ہے جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں پر اپنی زبان سے مسلسل حمد و شکر کرتا رہتا ہے تو پروردگار اسے اپنی رضا مندی کے ذریعے اکرام و عزت بخشتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ لکمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالی کی حمد و سنا کرے اور جب پانی پیئے پانی کا گھونٹ پیئے تو اس پر بھی اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کرے اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نکل گیا ہے یہ اللہ کریم سبحانہ و تعالی کی طرف سے عظیم جزا ہے جس میں فضل و کرم کی انتہا ہے وہ اپنے بندے کو کھانے جیسی نعمت سے نوازتا ہے پھر اسے حضم بھی کر دیتا ہے پھر اس پر اسے حمد و سنا بیان کرنے کا الہام کر دیتا ہے اور اپنی رضا مندی کے ذریعے اسے عزت و اکرام بخش دیتا ہے اور ہمارا پروردگار حلیم و بردبار ہے جب بھی بندہ اس سے سوال کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اپنی رضا کے ساتھ اپنی ناراضی سے بچاتا ہے اسی طرح متقیلوں کے امام اور رہگیروں کے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی سے سوال کیا کرتے تھے جیسا کہ ہماری اور مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دیتے ہوئے بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر گم پایا میں نے تلاش کیا تو میرا ہاتھ آپ کے پیروں کے تلووں پر جا لگا جبکہ آپ مسجد کے اندر حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے اور تیری آفیت کے ذریعے تیری سزا سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے ذریعے سے تیرے کہر و غزب سے میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کیا اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے معصیت الہی کے علاوہ دیگر امور میں والدین کی اطاعت و فرمابرداری کرنا اور ان کے ساتھ حسل سروق کرنا بھی رضا الہی کے نزول کا قوی سبب ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اس کی نراضی والد کی نراضی میں ہے اسے امام تیرمیزی نے روایت کیا ہے ابن حبان اور محدثین کے ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی محبوب اور پسندیدہ شیعہ کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اپنی نراضی اور عذاب والی جگہوں سے دور رہنے کی توفیق اتا فرما مسلمانوں اللہ تعالی نے تمہیں ایسے کام کا حکم دیا ہے جس کا آغاز ترغیب و تعظیم کے لیے اس نے اپنی ذات سے کیا ہے پھر تاقید و تقریم کے لیے معزز و مکرم فرشتوں کی طرف اسے پھیرا ہے ارشاد ابالی تعالی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما جس قدر ذکر کرنے والے ان کا تذکرہ کریں اور غفلت برتنے والے ان کے تذکرے سے غافر رہیں اور اسی طرح آپ کی پاک باز آل پر بھی اے اللہ ان کے خلفاء راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی راضی ہو جا اور ان کے پیروکاروں سے بھی اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی تباہ کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساساتھ اپنی فضل اپنی رحمت اور احسان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ عزت والے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرق اور مشرقوں کو زلط و پستی سے دوچار کر دے اپنے اور دین کے دشمنوں کو زلیل و رسوا کر دے اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما اے اللہ تو ہمارے ملکوں گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں اور حاکموں کی اصلاح فرما دے اور ہمارے ولی عمر خادم حرم شریفین کی حق و ہدایت کی ساتھ تائید و نصرت فرما اے اللہ ان کی اور ان کے ولی عہد کی ان کاموں میں مدد فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی اصلاحوں بلائی ہو اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ کے بندوں اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو تم کچھ کر رہے ہو وہ اس سے بہت خوبی واقف ہیں